اسلام علیکم اگر راستے بر نظر آ رہے ہیں اور قدم تحجت کی طرف جا رہے ہیں تو جان لو تمہارے رب نے تمہیں تحجت کے لیے چھل لیا ہے وہ محض اس لیے تمہاری نگاہوں سے راستوں کو اجل کر دیتا ہے تاکہ تم اسے مرانے تحجت تک آؤ وہ چاہتا بیرا بندہ رات کی خاموشی میں مجھ سے ہم کلاب ہو اور میں سکون سے رات کی خاموشی میں اپنے بندے کو سن سکوں فوراں تم خاری سن لیتا تو کیا تم تحجت کا مزہ چھک پاتے اس کی محبت کی لزت قبولیت کی اہمیت جان پاتے تحجت کا سجدہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا تحجت لارلی عبادت ہے اور اللہ کے لارلوں کو ہی نصیب ہوتی ہے تحجت میں مانگی ہوئی دعا رد ہو جائے یہ تو سراسر ناممکن بات ہے تم اسے مرانے کے لیے اپنی نیند قربان کرو اور وہ نہ مانے یہ تو ناممکن سی بات ہے تحجت کی نماز اللہ نے بنائی ہی قبولیت کے لیے ہے اگر تو کوئی دعا تمہیں تحجت تک لے گئی تو جان لو تمہاری دعاوں کی قبولیت ہو چکی ہے جو دعا تم تحجت میں مانگ رہے ہونا حقیقت میں تو وہ دعا کب کی قبول ہو چکی ہے وہ دیر وقت اس لیے کر رہا ہے تاکہ تمہارا اس سے دعا کا رشتہ پر قرار رہ سکے تحجت کی نماز موجزے کا ذریعہ ہے جب تمہیں سہارے راستے بعد نظر آتے ہیں تب بھی وہ ایک راستہ کھولے رکھتا ہے اور وہ راستہ تحجت کا راستہ ہوتا ہے تحجت تمہیں اللہ کے قریب کرنے کا ذریعہ ہے تحجت تو اللہ کو خال دل سنانے کا بہترین ذریعہ ہے جس کو لگ جے ایک بار تحجت کی لگن پھر اسے اپنے رب سے ملاقات کی لگن لگ جاتی ہے جو شہرک سے زیادہ قریب ہیں اسے پھر دردر تلاش کیا کرنا جو تمہارے دلوں میں بستا ہے وہ دلوں کے درد سے بے خبر کیسے ہو سکتا ہے ازمائش سے نکالنے والا بھی وہی ہے تو زیادہ سوچ کر خود کو پریشان کیا کرنا ازمائش اس نے ہی دی تو ازمائش سے نہ نکالے ایسا کیسے ہو سکتا ہے اس نے قرآن میں کہہ دیا مانگو مجھ سے میں دوں گا پھر اس ارکی کا بولت پر شک کیا کرنا تم سچے دل سے مانگو وہ ان سنی کر دے ایسا کیسے ہو سکتا ہے مانگو 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 موسیقی